سیف کڑاہی ریسٹورنٹ سٹائل بنا ہے آج بلکل اوریجنل ریسپی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیوز کیسی لگتی ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل اوریجنل ریسپی بیف کڑاہی یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے جیسے آپ کو ریسٹورنٹ یا ہوتلز وغیرہ میں ملتی ہے یہ بلکل وہی ہے وہی ٹیسٹ آپ بنا کر دیکھ لیجئے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کلو گوشت لیا ہے دھوک اچھی طرح اس کو نچول لیا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے دو عدد ٹیماتر لیا ہے اس کا چھلکا اتار لیا ہے اس کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹا ہے ایک عدد پیاس لے کر اس کو کاٹ لیا ہے اور تقریباً 12-13 ہم نے جوے لسن کے چھل لیا ہے اس کے علاوہ ہری مرچے ہیں ہمارے پاس دو تین عدد تقریباً ہم نے اس کو موٹا موٹا کاٹا ہے اور ادرک کو ہم نے اسے موٹا موٹا کاٹا ہے लیکن ہم اس کا پیسٹ بنایں گے ہری مرچ اور ادرک کا پیسٹ بنایں گے مسالوں میں ہمارے پاس ایک چائی کا چمچ zira پاوڑر ہے ایک چائی کا چمچ ادھرا مرچ ہے آدھی چائی کا چمچ مرچ پاوڑر ہے ہمارے پاس لارڈ سورک مرچ جو ہوتی ہے 2.5 چائی کا چمچ نمک ہے آدھی چائی کا چمچ حلدی ہے اس کے علاوہ 2 چائی کا چمچ جو ہیں وہ ساپوت دھنیا جو ہے موٹا موٹا سا کرش کیا ہے ہم نے اس کے علاوہ گرم مسالہ پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ اور موٹی گوٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ ہمارے پاس میرچ ہے تین ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی ہے اور دو ہم ٹیبل سپون اس میں کریم ڈالیں گے آپ فرش کریم بھی دے سکتے ہیں آپ ٹیٹرہ پیک بھی لے سکتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے ککر میں ہم گوش شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش ڈال دیا ہے ہم نے اب اس میں ہم پیاس لہسن اور ٹیمارٹر شامل کر دیتے ہیں یہ بھی ہم نے لال دیئے اور ہمارے پاس یہ جو ادھڑا ملچ لال میچ پاوڈر نمک خلدی اور زیرا پاوڈر ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو ککر کو بند کر دیں ہم نے اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تقریبا 20-25 منٹ تک کے لیے بند کر دیتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کھول کر ہمارا 25 منٹ کے بعد مکمل گل گیا ہے اب ہم اس میں تقریبا آدھا پاو کے قریب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے گھی ڈالیں گے ہم اس میں سوری کیونکہ ایک گھی سے کھانے زیادہ مزے کے بندے ہیں آپ آئل ڈالنا جائیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں گھی استعمال کر رہی ہوں تھوڑا سا بھول لیں گے اس کو اب اس ٹائم پر ہم یہاں پر یہ سکھا دھنیا ہے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے دو چمچ چائے کے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے بھول لیا ہے جس کو تھوڑا سا ہم نے اور اب ہم نے ہری مرچیں اور ادرک کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم ڈالیں گے مکمل نہیں پیسیں گے موٹا موٹا سا ہم نے اس کو گرینڈل کیا ہے تو ہم نے یہ شامل کر دیا ہے ہری مرچوں کی خوشبو اور فلیور یہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر ریسٹورنٹ کا تقریباً کوئی بھی کھانا جو ہے وہ مکمل نہیں بنتا اگر آپ اصلی ٹیسٹ چاہتے ہیں تو ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہے وہ ضرور شامل کریں اور لیسن ادرک کا بھی پیسٹ جو ہے وہ آپ نے پیسٹ بھی ڈالنا لیسن کے آپ نے دیکھا کہ میں نے لیسن پورا شامل کیا ہے لیسن کے جووے چھیل کر ڈالے ہیں اگر آپ اصلی والا فلیور چاہتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل تو آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میں بلکل اوریجنل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہری مرچیں اور ادرک کا جو میں نے موٹا موٹا سا پیسٹ بنا کر ڈالا ہے اس کی وجہ سے جو اس کی خوشبو اور ذائقہ جو ہے وہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے گا لا جواب ہو جائے گا ذائقہ تھوڑا سب دھنائی کر لیتے ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکنی جبدس اس کی ایلو کا لی ہے میں دھنائی کر رہی ہوں اس کی اس نے آئل کھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس موکے پر ہم یہ ہمارے پاس جو تین بڑے چمچ دہی اور ملائی ہے ہر چیز کے شامل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر مصالہ ہاں اپنا ایک alog flavor chords اور مصالح جواب جب فرم اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لکھتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اب کیا ہی مزے کی خوشبو آرہی ہے کالی مرچوں کی شامل کرتے ہی آپ بنائیں گے تو یقینا آپ اس وقت محسوس کر سکیں گے کہ واقعی کس قدر زبردار خوشبو ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اس کے بعد ہم تقریباً دو چائے کے چمچ ہم اس میں کریم ڈالیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے 3 سے 4 منٹ کا آپ چاہیں تو مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے آپ اس کو مکھن بھی رف کر دم لگا سکتے ہیں دو لیلا بیف کڑا ہی تیار ہو چکی ہے ریسٹورنٹ سٹائل بلکل اوریجنل ریسپی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اوریجنل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ میری رسویز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ